اسلام علیکم نمستے سبی اکال تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹک ٹک ہوں گے میری دعا ہے آپ بیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں میرا نام ہے سابر سلطانی جی میرا نام ہے بابر سلطانی اور میرا نام ہے صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل حاضر ایک نئی اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو ہے جی ڈبل سٹینڈرز آف اسلامی برادر روڈ رزوان سر فیس ٹو فیس کی ویڈیو آئیے ملکہ دیکھتے ہیں یہ پہلے ویڈیو پھر اس پہ کرتے ہیں اپنا ریکٹ ہمارے ریوز جاننے کیلئے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیلے گے بھی پریس کر دیں تو چلیے تو ساتھ کا دوگلاپن تو سنا ہوگا سنا ہوگا اتنا نہیں سنا ہوگا جتنا اس ویڈیو میں آپ سننے جا رہا ہیں اتنا نہیں سنا ہوگا بارہ چودہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے اس مددے پر اسرائیل حماس کے مددے پر پیش کر چکا ہوں کوشش کی بتاؤ سوشل ریجرز کمنٹیٹر جس نے یہ مددہ لگ بگ 35 سال پڑھا ہے ہر ویڈیو میں ایک نیا کنٹینڈ دوں اور پوری پکچر آپ لوگوں کے سامنے پردر پرد کلیر کروں اسی شنکلہ میں آج کا ویڈیو ہے مارکٹنگ کے کتنا اہمیت ہوتی ہے انتر راشتریے راجنیتی میں ڈپلومیسی میں مارکٹنگ کی پیکجنگ کی رونے دھونے کی وکٹم کارڈ کو پلے کرنے کی اور ایسا دھورہ مابدند جو آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا ایسا دھورہ چار چرت چہرہ جو آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا بہت بڑیہ ویڈیو ہے چھوٹا ویڈیو ہے اتیاز پر بیسٹ ویڈیو ہے مارڈن اسٹری پر بیسٹ ویڈیو ہے پورا دیکھئے گا بات کر رہا ہوں کردوں کی کرز کی جن کو قوم کا ہوتے ہوئے قوم نے ایسا ایسا دھوکہ دیا ہے بار بار دھوکہ دیا ہے پر انہیں کچھ ماتم بازوں کی طرح ماتم کرنا نہیں آتا صرف لڑنا آتا ہے اور ان کی مہلائیں یا اللہ یا اللہ کر کر ماتم نہیں کرتی ہیں ہتھیار اٹھا کے لڑتی ہیں ہلو نمشکار سسریعہ کال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب تو آج بات کریں گے دہر مابدن کی جو آپ نے سنانی ہوگا کردوں کے بارے میں بات کریں گے جن کو قوم کا ہوتے ہوئے اور کردوں کے تار کہاں سے جڑتے ہیں یہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کس سے جڑتے ہیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ قوم نے کیسا دھوکہ دیا ہے میں نے آپ لوگوں سے بولا تھا کہ چار طرح کی انسا غیر مسلم غیر مسلم سے لڑے تو کوئی پرابلم نہیں مسلم غیر مسلم کے ساتھ آتنگوات کرے تو پرابلم نہیں مسلم مسلم کے ساتھ کرے تو کوئی پرابلم نہیں بس غیر مسلم کو مسلم کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تو یہ تیسری کٹیگری کا دھوڑا مابدنڈ ہے کہ کس طریقے سے مسلم نے مسلم کے ساتھ ظلم کیا ہے ظلم کی پرکاشتہ کی ہے سال دو سال دس سال نہیں سو سال کے اوپر کی ہے لیکن اس کا کوئی نام لینے والا نہ ہی ہے دو کاران پہلا تو وہاں مسلمان نے مسلمان کے اوپر ظلم کیا ہے اور ایک مسلمان نے نہیں کیا ہے ترکی نے کیا ہے ایران نے کیا ہے ایراخ نے کیا ہے سیریا نے کیا ہے ایک مسلمان کے اوپر ظلم کیا ہے تو اس کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں ہے اور دوسری یہ پرابلم ہے کہ جن پر ظلم ہوا ہے انہیں ڈراما کرنا انہیں ماتم کرنا انہیں اپنے بچوں کے ویڈیو پوری دنیا میں وائرل کرنا چیکتی چلاتی محلاؤں کے ویڈیو وائرل کرنا نہیں آتا ان کی محلاؤں کو ہتھیار اٹھا کے لڑنا آتا ہے اس لیے ان کی نظر کہیں وہاں ادھر نہیں جاتی ہے پلسٹینین سارے ملاکے کتنے ہیں چھے ملین لگ بگ تیس ملین یعنی تین کرون تین کرون کی ایک آبادی ایک ایتھنک ٹرائب سوئیوں سال سے اپنے وطن کے لیے لڑ رہی ہے انہیں وطن نہیں ملے اور صرف اور صرف ان پر مسلمان ظلم کر رہے ہیں پہلے آپ یہ نقشہ دیکھ لیجیے ترکی میں اٹھارہ ملین سیریہ میں دو ملین ایراک میں پانچ ملین اور ایران میں لگ بگ دو ملین ان تین ملکوں کے جہاں چار ملکوں کے جہاں بورڈر ملتے ہیں یہ پورا علاقہ کردستان کہلاتا ہے آپ لوگوں کو جان کر تاجب ہوگا کہ کردوں کے تار کہاں جڑتے ہیں کردوں کے تار جڑتے ہیں سلاودین سے یاد ہے جب میں نے پہلا ویڈیو بنایا تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک ایجپٹ کا ایک بادشاہ پیدا ہوا سلاودین جس کو میڈل ایس ہسٹری میں سلاودین دا گریڈ بولا جاتا ہے یہ وہ آدمی تھا جس نے کروسیڈز کے ٹائم پر کرشن کروسیڈز کو چائلنج کیا لڑا اور ایک بار پونے سیکنڈ کروسیڈ میں جو میں نے پہلے ویڈیو میں بنایا تھا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آپ یہ فوٹو تھمنیل دیکھ رہے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا سکول کر کے بارہ تیرہ دن پیچھے چلے جائیں آپ لوگ مل جائے گا کیونکہ میں ڈیلی ایک ویڈیو بناتا ہوں اور اس نے جورسلم کو واپس مسلمانوں کے لیے جیتا اور یہ فیکٹ ہے جو فیکٹ ہے میں فیکٹ ہی بولوں گا ظلم کی بات ہے ظلم کی بات بتاؤں گا جہاں ادھار کی بات ہے ادھاروادی کی بات ہے ادھاروادی کی بات بتاؤں گا اس نے کہا کہ ہم لوگوں سے بہت غلطی ہو گئی اور عیسائیوں سے بھی بہت غلطی ہو گئی کہ یہاں سے یہودیوں کو مار مار کے بھگایا اس نے سٹینوگاگ ٹوٹ گئے تھے پھر سے بنوائے صلاح الدین نے اور یہودیوں کو واپس انوائٹ کیا کہ تم حاکر جرسلم میں رہو یہ تمہارے لئے بھی پاک مقدس جگہ ہے اس کے پریوار سے تار جڑتے ہیں کس کے کردوں کے یعنی ہے خداروادی راجہ ایک وہ راجہ جو اسلام کے لئے لڑا جو مسلمان کے لئے لڑا اور یہودیوں کے لئے بھی لڑا اور یہودیوں کو انساء دلانے کی کوشش کی جب تک زندہ رہا ان سے ان کے تار جڑتے ہیں ورڈ وار ون کے پہلے جب اوٹمن ایمپائر کے ٹوٹنے کی بات آئی تو فرانس نے اور برٹین نے آپس میں بیٹھ کر اندر خانے یہ تیہ کر لیا کہ اس پورے چھت کا پٹوارہ کیسے کریں گے تم کیا رکھو گے فرانس میں کیا رکھوں گا ریشیا کیا رکھے گا وغیرہ وغیرہ کیسے کریں گے ادھر شریف آف ایرپ سے بولا عربیہ سے بولا کہ ہمارے یہاں جیتنے کے بعد تم ہمارا ساتھ دو کیونکہ اس ٹائم اوٹمن ایمپائر جرمنی کا ساتھ دے رہا تھا تم ہمارا ساتھ دو جیتنے کے بعد ہم سب تم کو دیکھے چلے جائیں گے امریکہ کے پریزیڈنٹ مینسٹر نے یہ چیز بولی کہ جیسے ہی اوٹمن ایمپائر ٹوٹے گا یہاں پر جتنے بھی لوگ ایتنک ٹرائیوز ہیں جو اپنے سلوڈیٹرمنیشن کی بات کر رہی ہیں سب سے پہلے ہم کو ان کو اپنا سلوڈیٹرمنیشن یعنی اپنا ملک دینا چاہیے لیکن جیسا میں نے بتایا فرانس اور بیٹین پہلی تیہ کر چکے تھے اور سب چیز انہوں نے آپس میں بات لی لیکن فرانس اور جرمنی نے لیکن فرانس اور بیٹین نے یہ چیز بولی کہ کرز نے جو ہمارا ورلڈ وار ون میں ساتھ دیا ہے ان کو الگ ملک ملنا چاہیے لیکن ترکی نے مغاوت کر دی ترکی آٹومین ایمپائٹ ٹھوٹ کے ترکی بن گئی تھی اور اس ٹائم فرانس اور بیٹین اس بات کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہتے تھے رائطہ بکھرنا نہیں چاہتے تھے کوئی اور دوسری جنگ نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے اپنے ریزیلیوشن سے کردستان بننے سے انکار کر دیا کس کی وجہ سے ترکی کی وجہ سے اس کے بعد شنکلہ وائز طریقے سے کبھی ترکی نے کبھی ایران نے کبھی ایراخ نے اور کبھی سیریا نے کردو پر صرف اور صرف ظلم کیے لیکن اس ظلم کا ذکر نہیں ہوا کیونکہ یہ مسلمان مسلمان پر کر رہا تھا اور کردو کو مارکٹنگ کرنا ٹیکجنگ کرنا سینہ پیٹنا رونا دھونا اپنے بچوں کی فوٹوگراف دکھانا اسرائیلیوں کی طرح نہیں آتا تھا بہت بہادر ریس ہے یہ کونسی کردو کی بات کرنا ہوں یہ ایک پہلی ایسی ایتھنک ٹرائیب ہے جس کی مہلائیں کندے سے کندہ ملا کے مردوں کے ساتھ لڑتی ہیں سینے پیٹ پیٹ کے ویڈیو نہیں بناتی ہیں کندے سے کندہ ملا کے لڑتی ہیں جب انہوں نے جس سے بھی اپنے حصے کی سرڈ ڈیٹرمنیشن مانگا اپنا ملک مانگا اس مسلمان بادشاہ نے ڈکٹیٹر نے صرف ان کے اوپر ظلم کیا جس کو ذرا سی بھی میڈلیس کی ہشتری کا ایڈیا ہے آپ جا کے دیکھئے گا تک گیس بومبنگ آف کردز بائی سددام حسین سددام حسین نے پندرہ منٹ میں کردز کے چار ویلیجز کے اوپر گیس بومبنگ کر کر چھہ ہزار کرد دس منٹ کے اندر مروا دیئے تھے جتنا اس اس ایتھنک ٹرائب نے جھیلا ہے دنیا کی کسی ٹرائب نے نہیں جھیلا ہوگا بہت چھوٹا ویڈیو بنانا چاہتا ہوں چوتھی بار دھور آرہا ہوں لیکن انہیں چرچہ میں نہیں آتے کیونکہ ان کو مارکٹنگ کرنی نہیں آتی اور کیونکہ یہاں مسلمان مسلمان پر ظلم کر رہا ہے پلسٹین ورلڈ وار بند کے پہلے ایکسس جرمنی کے خلاف لڑے ویسے یہ ریسنٹ ہسٹری میں آئیسس کے خلاف لڑے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے کیا لکھائے کہ امریکہ نے ڈیکلیر کیا تھا کہ آئیسس کے خلاف لڑنے میں اس ریجن میں کیونکہ اسی ریجن میں آئیس جائے گا تو تمہاری کم سے کم ہم آٹونومی تینوں ریجن سے ملا کر تم کو آٹونومی دلوانہ ہم انشیور کریں گے ورلڈ وار ورن میں جیسے یہ ایویل کے خلاف لڑے تھے ویسے لیٹس مورڈن اسٹری میں یہ ایویل کے خلاف لڑے آئیس کے خلاف لڑے ان کے چھتر میں آئیس گھسنے کی ہمت نہیں کرتا تھا انہوں نے نہ کبھی القائدہ کا ساتھ دیا نہ کبھی آئیس کا ساتھ دیا اور نہ کبھی انتر راشتے لیول پر اسلامی جہاد یا اسلامی آتنگوات کا ساتھ دیا بس ان کی یہی غلطی رہی کردی لڑاکے پورے دنیا میں گھوم گھوم کر آتنگوات کا ساتھ دے رہے ہوتے تو آج قوم ان کے لئے بھی سینہ پیٹ رائی ہو گئی تو جب آئیس ختم ہو گیا یہ بڑی افسوس ناک ہسٹری یہ ہسٹری نہیں ہے اس کو آپ کرنٹ فرمان سکتے ہیں اور انہوں نے یوروپ سے نیٹو سے بولا کہ ہمیں ہماری چاروں چھت چاروں دیشوں سے حصے کٹوا کر ہماری اتنی جانے گئی ہیں تم ہمیں کم سے کم آٹونومی دلوا دو تو افسوس یوروپ نے امورکا نے ان سے کہا بیٹا یہ لے لو ایٹ دینی بند کر دی ہتھیار دینے بند کر دی اور جب ترکی نے کیونکہ ترکی لو ترکی کو صرف اسمارنی گسیتا جا رہا ہے کیونکہ وہ نیٹو کا الائنس ہے بس آخیر میں جا کے یہ کانسپریسی کا راز نکلے آنا نکلے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ایران تو اوپر اوپر کود رہا ہے مزے لینے کے لیے اس پوری لڑائی کے پیچھے ترکی کا دیکھو آئیسیس کی لڑائی ختم ہو گئی ہے سپلائی اپنی رسد اپنا ہتھیار اپنی سپورٹ وڈرو کر لی ہے آٹونومی گئی تیل میں تمہیں انہیں جتنا مارنا ہے اس کے بعد رات و رات بازی پیلٹ جاتی ہے اور پھر ترکی نے ایک سنی اسلام ملک نے پھر سے سنی اسلام نے کردوں کو بہت مارا اب یہ حال کی صدام سنی مسلمان نے سنی مسلمان کو مارا یار سب نے مارا سیعہ نے بھی مارا سنی نے بھی مارا آئیسیس بھی ان کے خلاف لڑا جرمنی نے بھی ان کو مارا لیکن اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے مسلمان مسلمان کو مار آیا اسلام جہاد کی پکرادی نہیں مچائی لوگوں نے اس مارے سب نے کہا یار تو صرف اپنے لڑنا ہیں ہمارے لئے تو یہ بیکار ہیں بہت چھوٹا سا ویڈیو تھا صرف آئینہ دکھانے کے لیے کہ تم لوگ کتنے بڑے دھوک باس کتنے بڑے بہروپی کتنا زلیل ہو کہ اپنی راجنیتی کے لیے اسلام کا سہرہ لیتے ہو اور وہیں بگل میں اوپر سنی مسلمان کو سنی ہوتے ہوئے اور مسلمان کو شیعہ مسلمان ہوتے ہوئے تم یار سو ڈیڑ سو سال سے مار رہے ہو اور اس انسان سے ان کی نصر نکلی ہے جو میڈل ایسٹ میں میڈل ایسٹ کا نایت کہلایا شرم آنی چاہیے پر شرم تم لوگ کو نہیں آئے گی گالی دینے کی عادت پڑی ہوئی ہے گالی دیے جاؤ اور میں آئینہ دکھائی جاؤں گا چودہ ویڈیو ویڈیو میں آئینہ دکھائی جہن وندی مہترم خدا حافظ جی تو ویورز ویڈیو ہم نے دیکھا ویڈیو تار عزوان سر کا اور آج وہ بات کر رہے تھے مسلم برادر اور دوگلا بند کسے کہتے ہیں اور اس کا بڑا ہی زبدس آج انہوں نے ویڈیو نکالا اور یہ جو کرد جن کو ہم بھی جانتے ہیں کرد باغیوں کے نام سے حسی باغیوں کے نام سے اور فلا فلا لیکن ان کا نام واقعی میں کوئی نہیں لیتا جب کیونکہ یہ ان کو مارتا کون ہے ان کو خود مسلم برادر مارتا کون مسلمان بھائی بھائی تو واقعی میں ان کا کوئی نام نہیں لیتا پاکستان جس کو پوری دنیا کی تکلیف ہو جاتی ہے پاکستان اس کا کوئی نام نہیں لیتا ہم ہمیں بھی آج اندازہ ہوا ہے اس پہ ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا دور ہے اب جو یہاں پہ آج جو میڈل اس میں آج ہیں اب تو یمن کے اوپر سعودی ہم اختیار کر رکھتے ہیں پاکستان جا کے ان کے خلاف لڑا ہے اور یہ ساری چیزیں آن دا ریکڈ موجود ہیں اور ازوان صاحب کیونکہ بہت زبر نوریس 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 اندلکٹل ہیں اور انہوں ہر چیز چھانبین کے کھنگال کے لیے کر آتے اور دیکھئے ادھر فلسطینیوں کو ان سے عادی تعداد میں بھی نہیں اور ان کے لیے کتنا یہاں پہ وابیلہ ہوتا ہے کتنا شہر ہوتا ہے کیا کچھ نہیں ہوتا لیکن دیکھئے فلسطینی جو ہیں آپ حماس والے کہلیں ٹھیک ہے حماس والے کہلیں فلسطینی ہیں تو بچارے مر رہے ہیں بچارے مر سمیٹ رہے ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ کیا ہے اسرائیلیوں کے ساتھ جو اس سے زیادہ ہوا ہے انہوں نے کوئی اپنی ویڈیو بلکہ پربندی لگوائی ہے کہ بھئی آپ ہماری ویڈیو جو ہماری دکھائیں اس میں ہماری بیستی ہے اور آپ فقر سے دکھا لیں دیکھیں ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم اس کاغل ہیں اور ہم چاہتے ہی چیزو دکھائیں ہی ہیں بھئی وہ فنڈنگ کہاں سے آنی ہے ہم دردیاں حاصل کرنی ہے اور ہم نے ایڈ انداد حاصل کرنی ہے اور اس کے علاوہ ہماری کوئی اور جار پہچار نہیں تو یہ حقیقت ہے حقیقت ایک ہم پردے میں رکھنے کی لاکھ اور ہزار کوشش کرنے لیکن نزوان سر جیسے جو بندے ہیں وہ اس کو کھوج نہیں کرتے ہوں اور یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے دورہ میال رکھا ہوا ہے ہر ایک جگہ میں کبھی ہم نے حقیقت اور سچائی اور اس بیس پہ کبھی بات ہی نہیں کی کبھی ہم نے نہیں کہا کہ اسرائییوں کے ساتھ میں بھی ظلم ہوا اسرائیلیوں سے بھی وطن چھین آگیا کبھی اس کو ہٹلر نے مارا کبھی اس نے کسی نے مارا ان کو وطن سے بے وطن کیا آج ملا تو تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے اپنی بکاہ کرنی ہے تو ہمیں طاقتور ہونا پڑے گا ہمیں اس دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنا پڑے گا تو آج انہوں نے کر لیا تو رہے ہیں سارے کے چھوٹا سا کبیلہ تھا جو تھوڑا سا پھال کہ تھوڑی سی جگہ کہ نہیں پہلے کی بات میں کھا رہا ہوں اسرائیل کتنا چھوٹا سا یار اسرائیل ہے کروڑ ڈیڑھ کروڑ بات دی تقریبا اس کی لیکن اس نے کہ اگر ہم سب سے تعداد میں کم ہیں ان پیدا کرنی پڑے گی کہ دوسرے ہمیں مانے کہ نہیں بھائی سب نظر آرہ سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی کہ انہوں نے پہلے کوئی حملہ نہیں کیا کوئی کچھ نہیں کیا حماس والوں نے حملہ کیا اور فلسطینیوں کو بھائی اوہ چھوڑ نے حملے ہو گیا ادھر سے بیر بجلی ہے پاکستان دینے کے لئے آپ درس رہے تو ادھر کیوں نہیں دیتے وہاں بھی آپ کے قریب پڑتا ہے بھائی ادھر میں دیسے ہمارے پروفو کر رہے ہمیشہ سے چلتے رہیں گے لیکن سب سے بڑا سلوٹ ہے عزوان سر کو جو تاریخ کچھ چیزیں نکالتے ہو آپ بات کرتے ہم نے سونی اور دیکھ ہم مبنی ہو اور یہ تکلیف دے ہو کیونکہ سچ ہمیشہ کہتے کڑوا ہوتا ہے اور یہ وہ سچ ہے جو کہ کڑوا ہے آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے ملتے ایک اور ویڈیو میں تب تکیلی اللہ